علی فرید خوزہ صاحب چیئر میں نے کے ٹریٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومیز بھی ہیں بہت شکریہ علی فرید صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ جو اس وقت ایک رول اوور والی سیچویشن ہے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کچھ رول اوور کیے گا ہے موالک کی طرف سے اب پاکستان کو مزید دو سے تین سال کا وقت چاہیے پھر یہ سات ارب ڈالر بھی پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں تو اوورال اکنومی کی سیچویشن اگلے ایک دو سالوں میں کیا بنے گی اگر یہ بار آرب ڈالر ہم آگے لے بھی جاتے ہیں تو دینا تو ہمیں پھر بھی ہو گئی جی سیچویشن جیسے آپ نے ڈسپرائب کیا کہ سیچویشن کافی عرصے سے کافی خراب ہے کیونکہ ہمارے ڈیٹ بہت زیادہ ہے ڈیٹ سرویسنگ بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے پچھلے سال بھی ہم ڈیفولٹ کرنے والے تھے کنٹریز نے ہمیں رول اوور دیا ایک سال کا دیا آئی ایم ایف کی سپورٹ آئی چھ مہینے کی آئی تو یہ پروسس اس سال پھر ہم نے رن کرنا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس بار آئی ایم ایف کی سپورٹ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم باقی کنٹریز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ رول اوور جو ہے وہ زیادہ نمی دیر کے لیے کرنے تاکہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس مل جائے اگر بریدنگ سپیس نہیں ملتی تو خدا نہ ہستا ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے علی فریض صاحب اپنی گفتو کو بھی آپ مکمل کیجے گا کہ جو بارہ داگ ڈالر کا رول اوور ہے اس وقت اس سال میں پاکستانی پیمنٹس کا یہ اس وقت پاکستان کی ایکانومی کے لیے کتنا ضروری ہے جی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر رول اوور نہیں ہوتا تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے مگر آپ کو یہ یاد اکھنا چاہیے دنیا میں 1960 سے مور دن 40 کانٹریز ہاو دن سوڈرن دیفولٹ اس کے اندر گریس بھی شامل ہے اس میں سپین بھی ہے اس کے اندر رشیہ بھی یہ ترکی بھی آج انٹینہ میکسی کو سوڈرن کانٹریز دو دیفولٹ اس وقت بھی ایم اف کے مطابق 60 کانٹریز ایسے جن کو سوڈرن دیت کا مسلاہ ہو رہے اور دیفولٹ کا رسک جس میں ہائے پاکستان اس لیس میں بڑے ٹاپ کے لیول پر ہے ٹاپ تھری میں ہے جس کی وجہ سے ہماری اف کورس ابھی بھی جو آج فچ نے ہماری کریٹر ریٹنگ ایمپرووز کی ہے تو ایمپرووز کرنے کے بعد سی 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 پلس کی ہے تو وی آر نیر ڈیفولٹ تو اس لیے رول اوبر کرنا ضروری ہے ورنہ ہم ڈیٹ پے نہیں کر سکیں گے چھیک ہے اور پھر یہ رول اوبر چلیں ہو بھی جاتا ہے یہ جو ایک سال کا بریدنگ سپیس ملتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا چونکہ یہ بارہ رب ڈالر تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے آج نہیں تو ہمیں اگلے سال دینے ہوں گے تو پھر یہ اس کو پے کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپ کی اس وقت مارکیٹس ہیں وہاں ہماری ایکسپورٹس آلیڈی چھے فیصد کم ہو چکی ہیں جی آپ نے صحیح ہم پہلے بھی یا آپ کے شوق میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے ڈالرز کی ضرورت ہے تو ڈالرز یا تو آپ چیزیں بیچیں گے اور باہر سے انویسمنٹ آئے گی یا آپ ایکسپورٹ کریں گے اور اس سے ڈالرز آئیں گے یا تیسرا ہے کہ آپ اپنا خرچہ کم کر دیں تاکہ آپ ڈالرز زیادہ خرچ نہ کریں تو تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور تینہ چیزیں جو ہے یہ لانگ ترم میں ہوتی ہیں جلدی اس کا آؤٹکم نکالنا بڑا مشکل ہے تو اس کا مذہب یہ ہے کہ شورٹ ٹرم میں آپ سے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے خرچے کم کر دیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ پیٹکا سکے کسے ٹیکسز زیادہ دیتا کہ ہم یہ پیمنٹ کر سکیں تو شورٹ ٹرم میں تو اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس لیے ان کنٹریز کیلئے ضرور ان کنٹریز کو بھی یہ پتا ہے چانہ کو پتا ہے سعودی اریپیا کو پتا ہے آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ اگر ہم نے رول اوور نہیں کیا تو پاکستان پیمنٹ نہیں کر سکے گا اس لیے یہ کنٹریز بھی ہمیں رول اوور یہ دیں گے ہمیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ علی فارید خواست موجود تھے چیئرمن کے ٹریڈ گفتو کر رہے تھے